بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں محمد صعید الرحمن امام خطیب جامع مزجد محمدی محمدی لائن پولی چوکی سے بات کر رہا ہوں جب نماز کی تکمیل ہو گئی یہ کتاب جو آپ نے دیکھ رہے ہیں ایک صاحب تقسیم کر رہے تھے اس کتاب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ فرق کرنے کے لئے ایسے ایسے جملے اور باتیں کہی گئی ہیں جس میں معابیہ رضی اللہ عنہ ایسے جملے میں نے جب مختصر پڑھے میں فوراں ان کو پکڑا اور پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا نہیں عزم معابیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں نے بہت مقام بڑھا دیا ہے میں نے ان سے سوالات کیے اگرچہ وہ صاحب چلے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت عباد میں بہت سی مسجدوں میں یہ کتاب ہے تقسیم کی جا رہی ہے تمام حضرت جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں گزارش ہے کہ اس کتاب سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے معابیہ رضی اللہ عنہ کی حیثیت قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ کاتوے وحی نہیں ہیں حضور سے زیادہ ملاقات بھی نہیں ہے انہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایسی چیزیں ثابت کی گئی ہیں اس کتاب جو بھی کتاب جن کو ملے عام توپ اس کو تقسیم نہ کیا جائے اور کوئی عالم دین ہے تو وہ کتاب لے کر پڑھیں اس پر ریسرچ کریں لوگوں کو متوجہ کریں آج ایسے لوگ ہمارے درمیان آ چکے ہیں جو اہل سنت اور بل جماعت کے عقیدے کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے اس کتاب میں یہاں تک بات کہی گئی ہے کہتے ہیں معابیہ رضی اللہ عنہ نہ محاجرین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے نہ انصار صحابہ میں یہ تمام چیزیں غلط ہیں اور اہل سنت بل جماعت کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہے تمام حضرات سے گزاری شیخ کو شیئر بھی کریں اور ایسی کتابوں کو تقسیم کرنے سے روکیں والسلام یہ تحریر دیکھ لے کہ لوگوں نے منگرد باتیں ہیں حضر معابیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فضائل کے بارے میں لوگوں نے لکھے ہیں اور انہوں سوال اٹھایا ہے کہ کیا حضر معابیہ رضی اللہ عنہ قاتب وحی تھے سوال اٹھا رہے جبکہ یہ اہل سنت والجماعت کے یہاں متفق علیہ مسئلہ ہے کہ وہ حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ قاتب وحی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تھی حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے لکھوایا کرتے تھے اور اس کتاب میں یہ بھی ہے کہ حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ نہ مہاجرین میں ہیں نہ انصار میں ہیں یہ بھی کہا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہ مہاجرین انصار میں ان کا شمار ہوتا ہے نہ انصار میں ہوتا ہے یہ جملے اور بھی بہت سے ایسے خطرناک قرآن و حدیث کے خلاف اور معابیہ رضی اللہ عنہ کی بھی حرمتی کے بارے میں ہے اس لئے اس کتاب کے اوپر پابندی لگائی جائے اور اگر پڑھیں تو علماء پڑھیں اور اس کے اوپر تحقیق کریں اور اس کتاب کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں شکریہ شکریہ